اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنی بنائیں گے منگو ڈیزرٹ بہت اچھی ریسپی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں آم لیں گے ہم دو درد تین ادرد آم لے لے لیکن ہم یوز دو کریں گے یہ پکے ہوئے آم ہونے چاہیے رازدار ہونے چاہیے اور اچھے سے آم ہوں تو ان کو ہم دھولیں گے اور ہم ویڈ کریم لیں گے دو کپ اور اس کو الگ بول میں رکھ لیں گے اب آم جو ہے ان کو ہم دھونے کے بعد ان کو پیل آف کر لیں گے اچھا سا چلکہ اس کا اتاریں گے کوئی بھی بیچ میں چلکہ باریک سا بھی نہیں آنا چاہیے ہم نے بہت دھیان سے بہت ہی پیار سے اس کو ہم نے پیل آف کرنا ہے بہت اچھے انداز سے پیل آف کرنا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ اس کا جو جوس ہے وہ نکلے نا پھر ہم دیکھئے اس طرح سے ہم کٹ لگا لیں گے لمبائی کی روح کٹ لگائیں گے پھر ہم چوڑائی کی روح کٹ لگائیں گے اس طرح سے ہمارے کیوبز ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھئے کہ کتنے پیارے کیوبز ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کیوبز لگ رہے ہیں اس طرح سے ہم ایک مینگو کا جو ہے کیوبز بنا لیں گے یہ دیکھئے ہم پھر دوبارہ سے ایک پورے آم کے اس طرح سے نشان لگائیں گے اور پھر دوسری سائٹ سے نشان لگائیں گے اس کے بعد اس کو ہم کٹنگ کریں گے اور یہ کیوبز جو ہیں ہم ایک باؤل میں نکالتے جائیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت پیاری کیوبز بن رہے ہیں بہت اچھے بن رہے ہیں زیادہ بڑے بڑے کیوبز نہیں بنانے اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی اگر کوئی بڑا بن بھی جائے گا اس کو چھوٹا کر لیجئے گا ان کیوبز کو ہم ایک سیپریٹ باؤل میں نکال لیں گے سیپریٹ باؤل میں ہم جب اس کو نکال کے رکھ لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کے بعد ہم دوسرا آم بھی چھیل لیں گے اور یہ دیکھئے کیوبز کتنے پیارے لگ رہے ہیں دوسرا آم جب ہم چھیل لیں گے تو اس کو بھی ہم نے پیوری کے لیے تیار کرنا ہے یہ دیکھئے یہ ایک ٹوپنگ کے لیے کیوبز ہیں اور دوسرے پیوری ہیں دوسرے آم کو ہم نے چھیل لیا یہ اس کو کٹنگ کر کے رکھ لیا تو اور یہ دیکھئے گا چینی ہے ہم لیں گے تین چمچ تین ٹیبل سپون اس کو اور پھر ہم جو کٹا ہوا تھا آم اس کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے بلینڈر میں ڈالنے کے بعد اس میں تین چمچ ہم چینی ایڈ کریں گے اگر زیادہ میٹھا پسند ہے تو زیادہ ڈال لی جیگا میں نے نورمل ڈالا رہا سے اس کو ہم اچھا سا بلینڈ کر لیں گے اس میں جنکس نہیں رہنے چاہیے کوئی گھٹلی نہ ہو سمود پیوری ہونی چاہیے دیکھیں کتنی ماشاء اللہ سمود پیوری بنی ہے اس کا ٹیکچر چیک کرے کتنا کریمی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم یہ دیکھئے یہ مینگو کیوبز ہیں اور یہ چینی ہے اور یہ پیوری ہے یہ ہم یوز کریں گے اب ہم کیا کریں گے ماشاء اللہ ایک پیارا سا گلاس لیں گے اور لے کے اس کے اوپر بیچ میں ہم کیوبز ڈالیں گے کیوبز ڈالنے کے بعد ہم تھوڑی سی کیوبز کے اوپر پیوری ڈالیں گے مینگو پیوری ایڑ کریں گے اس کو کور کر دیں گے اچھا سا یہ دیکھ یہ دیکھئے کتنی اچھا لگ رہا ہے کچھ بہت پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم ویبڈ کریم کو پائپنگ بیگ میں ڈال کے اس کے اوپر ہمlying ڈال لیں گے بس سے اب چمر سے بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم مینگو پیوری ایڈ کریں گے اس کے بیچ میں ایک لیئر بنا دیں گے اور یہ دیکھئے اس کے اوپر ہم نے گانشنگ کر دیا ہے مینگو کیوبز لگائے اس کے اوپر بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ڈیزرٹ ہے اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ویڈیو آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے